بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبے میں سلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو بھائی ایک میں آج یہاں پر بات بتا دیتا ہوں میں اچھا ایک دو باتیں اس میں آپ کو کافی کارامت ملے گی انشاءاللہ جو خاص کا جو میرے بھائی نیو یا ایک دو تین سال ہو گئے ہیں سعودی ریبے میں آپ کے لئے جو پرانے میرے بھائی یہاں پر مقیم ہے وہ اس کے مطلق بہت خوبی جانتے ہیں بھائی پہلے میں آپ کو اسی ویڈیو میں پہلے ہی سوری کرلوں کس چیز کے اوپر جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ اپنی یہنگی کے شیئر کر رکھا ہوں اور اس سعودی لڑکے کے مطلق آپ کو بتانے والا ہوں میں تو اس کے ساتھ میں ویڈیو نہیں بنا سکا وہ کیوں نہیں بنا سکا اور وہاں پر معاملات کیا دیکھنے کو ملے یہ تمام طرح تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ بھی تھوڑی اختیار کیجئے گا کن باتوں کے اوپر میں آپ بتاتا ہوں بھائی شام کا ٹائم تھا ہم کھانا لینے کے لیے بزار میں گئے ہوئے تھے میں اور میرے کچھ دوست گاڑی میں موجود تھے تو وہ جو آپ کو پتہ ہی تمیس یہاں پر ملتے ہیں تمیس والے کے باہر ہی ہم کھڑے ہوئے تھے تو اتنی دیر میں ایک بھائی جیپ لے کر لڑکا ہے جو جس کو ہم سعودی ریبیا کا آپ کو پتہ ہی یہ لینڈ کروزر ہوتی ہے بن ڈبا جیسے بولتے ہیں تو وہ لے کر آیا جی اس نے وہ کھڑی کی ہے نیچے اتر کر آیا ہے تو ہمیں ہماری طرف دیکھا ہے مسکرہ ہے بولتا کیا حال ہے تو میں نے بولا کبھی اتنی تھوڑی بہت ان کو ارے اردو آتی ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں میں نے اس کو آگے سے میرے دوستوں نے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے تم سنا ہوں وہ بولتا ہے میں ابھی ٹھیک ہوں تو میں نے اس کو تو عربی میں تھوڑی اس کے ساتھ باتشیت شروع کرتی یعنی کہ باتشیت یہ شروع کی کہ اس سے سمونتا وہ مجھ کو بولتا ہے میرا نام فلان ہے تمہارا نام کیا ہے بلکل ایسے بول رہا ہے حقیقت بات آپ کے ساتھ بول رہا ہوں بہران ہوا آگے سے ایسا جو کام کی بات آپ کے بتانے والا ہوں میں ابھی بتا جاتا ہوں میں نے جب سنا میں نے جب سنا کہ یہ تو بھائی اردو بول رہا ہے بلکل صاف تو میں نے اس کو بولا میرا نام فلان ہے اور میں ٹھیک ہوں تم سنا ہو وہ بولتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں کیا کام کرتے ہو تو ایسے بلکل بلکل ایسے اردو بول رہا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس کو بولا کہ ہم فلان کام کرتے ہیں یا یہ فلان کام کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں جو بھی تھا جی تو وہ پوچھ پوچھ کرنے لگیا کہ تم سب ایک کام کرتے ہو یہ ہے وہ ہے وہ جو بابا گاڑی میں بیٹھا ہوئے وہ کیا کرتا ہے ہم نے اس کو بولا بھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے تو میں نے اس کو بولا بھی اس سبھی سوگل تھا وہ مجھ کو بولتا ہے میں فری موئے ایسے گھونٹا ہوں تو میں نے اس کو بولا لالا انتا سوگل انتا مہا کلام کوئس انتا ممکن آر بھی پھر تم ممکن اسکری میں ہو وہ بولتا ہے نئی نئی میں اسکری میں نہیں ہوں ایسے اردو بول رہا جیسے میں آپ کو بتا رکھا ہوں اسکری میں نہیں ہوں میں بھائی تم اسکری کھلی والی میں نے اس کو بولا کبھی نہیں اسکری کھلی والی نہیں اسکری کوئس میں کیوں کوئس ہوں میں نے اس کو بولا کبھی آرمی کے سرکاری جوب ہے سیلری اچھی ہے یہ وہ ہے مجھ کو آگے سے بولتا کبھی نہیں یہ ٹھیک نہیں اس نے بیٹ ڈالا ہوا تھا اور پسٹر ڈالا ہوا تھا اس سائیڈ پر ایک میں نے اس کو بولا اشار دا یہ صرف ایسے بس دکھانے کے لیے بول رہی ہیں ایسے میں نے شوکر طور پر ڈالا ہوا ہے تو میں نے اس کو بولا یہ پاکستان میں ایسے ممنوع ہے بولتا نہیں پاکستان میں ممنوع نہیں ہے مجھ کو پتہ ہے ایسے بولا بالکل اردو میں تو میں نے اس حران پریشان میں آگے سے حس بھی رہا ہوں یہ بندہ کر کے رہا ہے یہ لڑکا کر کے رہا ہے اچھا مجھے پہلے ہی شک ہو چکا ہے بلحال جو بھی تھا ہم کون سا غلط تھے یا اس کے ساتھ کو غلط بات کر رہے تھے باتچیت ہوتی رہی تو میں نے اس کو پھر پوچھا کہ تم کام کیا کرتے ہو تو وہ بولا کہ تم چھوڑو اس بات کو میں نے بولا نہیں ایسے بلکل جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسی باتچیت ہو رہی ہے میرے اور اس کے ترمیان میں نے اس کو بولا تم کام کیا کرتے ہو یہ بتاؤ وہ مجھ کو بولا تال گاڑی کے پاس لے گئے مجھ کو تھوڑا پیچھے کھڑا کیا رکھو اندر سے بھائی وہ اس نے بیج نکالا ہے یہاں پر میں دکھا رکھا ہوں وہ بیج تو نہیں لیکن ملٹری پاکستان ملٹری اکیڈمی اس کے مطلب آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یعنی کہ اس کے پاس جو بیج تھا جی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پی اے ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی نیچے لکھا ہوا تھا جب میں نے وہ پڑھا نا اس ٹیم میں سمجھ گیا کہ یہ پاکستانی آرمی کا لوگو ہے جو ادھر لگا ہوتا ہے یہاں فرنڈ سائر پر لگا ہوتا آرمی کے نیچے لکھا ہوتا اس کے اوپر نصر من اللہ خواہ فتح کری آرمی کے بیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں نے جب وہ پڑھا نا تو میں نے اس کو بولا بھی ہوا تھا سبا پاکستانی وہ بولتا ہاں پاکستانی ہے میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں میں نے اس کو بولا تم پاکستانی نہیں ہو ڈرامے مت کرو یہ بتاؤ کام کے گھر برحال وہ بات گول کر گیا اور بتایا نہیں ہم کو کیا کام کرتا لیکن وہ ہم کو دکھا دیا پاکستانی ملٹری کا تو برحال ہم گاڑی میں پیٹھے تو میں نے اپنے دوستوں سے بولا کہ بھائی یہ مبیس وغیرہ یا خوفی ایجنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کو تمام طرح زبانیں آتی ہیں ان کے سامنے کوئی بھی کسی قسم کی غلط بات کرنے سے پرہیز کریں یہی بیسٹ ہے تو وہ جو بزرگ تھا ہمارے ساتھ وہ ہم کو یہ بول رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یا تو یہ پاکستان میں ٹریننگ لے چکا ہے اور یا یہ پاکستان میں مدرسہ لے چکا ہے یعنی کہ کالج وغیرہ یا یونیورسٹی میں پاکستان میں پڑھ چکا ہے اس لیے اس کو اتنی زیادہ اردو آتی ہے برحال بات جو بھی تھی بہت مزا ہے اس کے ساتھ بات کرنے میں اس نے بہت بولا کہ میں آپ کے کھانے کے پیسے دیتا ہوں میں نے اس کو بولا نہیں شکریہ آپ کا لیکن جو بات پوائنٹ والی یہ تھی کہ اس بندے کو بھائی فر فر اتنی اردو آتی کیسے تھی یا تو وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جنٹر پر قرارہ کوئی ہو سکتا تھا خفیہ یا وہ پاکستان سے تلیم لے کر آ چکا ہے برحال اس کے مطلق جو بھی آپ کی رائے ہو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا